یہ مغل روڈ کی بدقسمتی سمجھیں یا اس ریاست کے وہ لوگ بلکہ ہندوستان بار کے وہ لوگ جو اس مغل شارعہ کے ذریعے مستفید ہوتے ہیں ان کی بدقسمتی سمجھیں 2008 سے 2014 تک نیشنل کانفرنس کی قیادت والی گورنمنٹ اس ریاست میں رہی اس دور میں اس ریاست کی اس وقت کی حکومت نے اس روڈ کی اتنی خستہ حالت کر دی اس زد سے کہ یہ مفتی سعید کی بنائی ہوئی روڈ ہے اور پھر جب 2015 میں مرہوم مفتی محمد سعید صاحب نے انان حکومت سنبھالا تو خصوصی توجہ دے کے جو چھے سال کے عرصے میں اس روڈ کی خستہ حالت تھی اس کو بہتری کی طرف لائے اب ریاست جمہور کشمیر میں گورنر رول لگنے کے بعد حالانکہ ریاست بھر کے لوگ بلکہ بیرون از ریاستان منسیہ ہمارے سیکیورٹی فورسز ملازمین ریاستی ملازمین اور بیرون ریاستی ملازمین ہیں جو وہ سب پریشان ہیں انہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ جمہور سرنگر جو آئی وے ہے وہ زیر تعمیر ہونے کی وجہ سے کئی کئی دن وہ پسکیاں گرنے گرنے کی وجہ سے وہ شارہ بند رہتی ہے اور جس کی وجہ سے لوگ بڑی مشکلات سے دو چار ہوتے ہیں اوپر سے تورہ یہ ہوا کہ گرنہ انتظامیہ نے باقائدہ یہ اعلام کر دیا کہ ہفتے میں دو دن سرنگر جمہور شارہ جو ہے وہ سیول یوگوں کی عام دور افت کے لیے سیول گاڑیوں کے لیے بند رہے گی اب آلٹرنگر روڑ جو ہے سب سے بہترین وہ پونچ سرنگر روڑ سرنگر بفلیاز روڑ اسے کہیے یا جمہور سرنگر روڑ کہیں موگ روڑ کے نام سے جو ہے پیچھلے تقریباً بارہ چوگدہ سال سے اس کا فائدہ جو ہے ریاست بارک کے لوگ سیاہ لوگ جو باہر سے آتے ہیں وہ سب اٹھا رہے تھے پہلے تو اس کے کھولنے میں گورنار انتظامیہ نے بہت دیل کی یہ آئی سے دو مینے پہلے یہ کھول جانے چاہیے تھی جان بودھ کے فروری اخیر یا مارچ کی شروع میں یہ کھولنے چاہیے تھی وہ نہیں کھولی گئی ابھی دو تین افتے پہلے کھولی تو وہاں جو آرمی کی وہاں جو کمپنی ہے انہوں نے جان بودھ کے صرف اس خیطہ کے آمان کو غراب کرنے کے لیے بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے کہ کشمیر آگ میں جل رہا ہے وہاں ہر طرح کی تباہی ہے جمعہ ادھوپور اور کٹھوہ میں کوئی ذرا سی بات ہوتی ہے تو وہاں بھی ہندہ ادھوہ کا نیرہ لگتا ہے وہاں بھی شیرس ہے نا اور آرہا احساس جو ہے وہ مسلمانوں کی گاڑیاں چلانے مسلمانوں کو زد و کوب کرنے اور کئی بار ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ وہاں ٹرکوں میں جلائے گئے مسلمان ٹرائیور وہاں بھی حالات جو فرن اتراب ہو جاتے ہیں خیطہ پیر بنچال بڑے آمن سے چل رہا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے پہلے یہاں بھی فرقہ پرستی جو ہے ذرا ٹھائے اس طرح کی کوئی اس کے پیچھے سازش میں دس تاریخ کو زلہ انتظامیہ سے ملا تھا ان سے مفصل اس لئے میری بات ہوئی ڈیپٹی کمیشنر صاحب پہنچ کے ساتھ یہ میری تفسیری بات ہوئی کہ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ یہ آنسین مریض سرنگل جاتے ہوئے وہاں ان کو چارچا چھے چھے گھنٹے لوکا گیا ان کی حالت زیادہ خراب ہوئے زیادہ لیل ہوئے اور کچھ لوگ وہاں سے پھر واپس جموں کی طرف جاتے ہوئے راستے میں جان پاک ہو گئے بہت سارے طالب علم وہاں اگزام دینے کے مقصد کے لیے نکلے اور انہیں وہاں رکا گیا وہ بار وقت تری پوائنٹ سکے ان کے پیپر ضائع ہوگی بہت سارے اور جو ہے بیزنس میں ہیں انہیں یہی دو چار مہنے ہوتے ہیں وہاں سے جو ہے اوزار ہیں چاہے کھانے پینے کے برتل ہیں چاہے یہ گلیچے اور نمدے یہ چیزیں وہاں سے لوگ لاتے ہیں تو وہ بزنس میں جو ہے ان کی بزنس پر بھی اس کا برا اثر پڑ رہا ہے اور ڈپک مشنر صاحب نے مجھے اس بات کی یقین دانی کروائی تھی اور کل گزشتہ بیانہ تاریخ کے لیے انہیں کہا تھا کہ میں وہاں بس اب تا سنگوٹ میں ویزٹ کر رہا ہوں آر میں تھاٹی سے بھی میری بات ہوگی اور ایس بی صاحب کو بھی میں ساتھ لے لوں گا اور ہم اس کے لیے کوئی طریقہ کار کو حل نکالیں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے آج کسی جگہ دو ہے اتنی چیکم نہیں ہے یہ وہی مغل شہرہ ہے جس پر رات کو بھی لوگ چلتے تھے دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ یہ رائے بھی ہماری تو یہی ہے کہ آپ پیر کی گلی میں وہاں آکر لگائیں جہاں سے خیدہ پیر پنچال یہ جمہور رینگ کے لوگ لوگوں کی آخری آت ہے اندر سے کشمیر سے آنے والوں کی وہاں آخری آت ہے وہاں اس سائٹ کے لوگوں کو چیک کر رہے ہیں کے لیے کشمیر کی پولیس اور ہیدھر کے جو ہیں ان کو چیک کرنے ملے جو ہیں ایدھر پونٹ شو رجوری آجلا سے لگائیں گئی پولیس ہو تو وہ آسانی بھی رہے لیکن وہ کس جگہ چیک پوست بناتے ہیں کہاں بناتے ہیں یہ ہم ان پر چھوڑتے ہیں سیکیورٹی معاملات میں آمد اقلت بھی کرنا نہیں چاہتے لیکن سوال اس بات کا پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیا توفان آگیا کہ پیچھے دس بارہ سال سے اتنا کچھ نہیں کہ آپ کیا ہے میں نے ڈی ڈی سی صاحب سے اور میں انقریب جو ہے ڈی اے جی راجوری جو ہے ان سے بھی ملنا چاہتا ہوں ٹیلی فوری کلی بھی ان سے میں اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں آج میں ڈی سی صاحب کا یہ رسپونس لینا چاہتا ہوں کیوں کیا بات ہوئی ہے اس کے بات کہ بفلیاز میں ایک پولیس کی چوکی ہونی چاہیے جو باز آپتہ چیک کر کے وہاں سے چھوڑے اور اس سائٹ میں چاہے اس کو پیر کی گلی رکھیں چاہے دمجیاں میں رکھیں ادھر کی گاڑیوں کو ادھر سے چیک کر کے چھوڑے اور یہاں آج مشینری کا دور ہے یہ مشینری کے ڈنسے سرسری جو ہے آدمی دیکھ کے وہ چھوڑے پولیس کا کام ہے یہ چیک کرنا آرمی کا کام یہ ہے کہ جہاں پولیس سے کوئی ماملہ بڑھ جائے اس کو دیکھنا تو پولیس کی موجودگی میں آرمی وہاں پولیس کا رول کر رہی ہے ایکزیپٹیو کا رول کر رہی ہے پہلے بھی جمہو کشمیر کے حالات اس وجہ سے زیادہ خراب ہوئے کہ پولیس کو پولیس کا رول نہیں کرنے دیے جاتا پولیس کا رول بھی آرمی کر رہی ہے مجیسٹر سیٹ کا بھی آرمی کر رہی ہے تو یہ بدقسمتی جو ہے خیتہ پیر پنچال میں اگر یہ بنیادار رہے تو میرے خیال میں یہ بڑی گلتی ہوگی یہ تجربہ مینا پڑے گا میں گورنر انتظامیہ سے یہ گرخواست کرتا ہوں کہ خیتہ پیر پنچال کے ان سوئے ہوئے لوگوں کو یہ امن پسند لوگوں کو مت چھڑیے آپ ساب کا تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں یہ لوگ بلا وجہ جو ہے یہ اٹھتے نہیں لیکن غیرت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے یہاں کے نوجوان کا خون ہو گل رہا ہے کہ اس کی جوان بین اس کی بیمار ماں اس کی بری دادی یا نانی جو ہے وہاں چھے جھے گھنٹے بن رہے اور آرمی کا کوئی ویسٹ بنگال کا اور ماراشر کا آدمی جو ہے وہ اتنی منمانی کرے کہ یہاں کے نوجوان یہاں کے مزرگ کو اپنے راستے پر نہ چلنے دے یہاں اگر یہ توفان اٹھے گا تو بڑا خطرناک ہو گا ملک صاحب ستیہ پال ملک صاحب یہ سمجھ جائیے اور سمجھا لیجئے یہ آپ کو مودی سرکار کی اگر یہ ڈیریکشن ہے کہ ریاست میں حالات خراب کرتے جاؤ خراب کرتے جاؤ تو کم از کم خیتہ پیر پنچال کے ساتھ مت چھیڑیے اس کو چھیڑ کے پورے اندوستان کو مہنگا پڑے گا اور ہمارا یہی